میں ہندوستان سے آئی ہوئی جن شائرہ کو زحمت کلام دینے جا رہا ہوں وہ اپنے سادہ اشار اور دلکش ترنم کی بنا پر مشاروں کی مقبول ترین شہرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تشریف لاتی ہیں محترمہ انجم رہبر اپنے خلاف لڑتی رہی ہار بھی گئی دروازہ بند کرنے میں دیوار بھی گئی تشریف لائیے صدر محترم شہرہ اکرام اور صحبی موزی سامین حضرات قضل سے پہلے ایک متلہ اور ایک شیئر ملاحظہ فرمائیے متلہ ارس کرتی ہوں اپنی آوارا مزا جی کو نیا نام نہ دو اپنی آوارا مزا جی کو نیا نام نہ دو اپنی آوارا مزا جی کو نیا نام نہ دو مجھ کو جنت سے نکلوانے کا الزام نہ دو اپنی آوارا مزا جی کو نیا نام نہ دو مجھ کو جنت سے نکلوانے کا الزام نہ دو اب شیئر سنے گا میں کدے بند بھی ہو جائیں تو پروا نہ کرو میں کدے بند بھی ہو جائیں تو پروا نہ کرو کسی کم ظرف کے ہاتھوں میں مگر جام نہ دو کسی کم ظرف کے ہاتھوں میں مگر جام نہ دو ہاں سنے گا کسی کم ظرف کے ہاتھوں میں مگر جام نہ دو اس کے بعد ایک مطلعہ ایک شعر اور سناتی ہوں ہاں اچھا پڑھ دیتی ہوں مقدے بند بھی ہو جائے تو پروا نہ کرو کسی کم ظرف کے ہاتھوں میں مگر چام نہ تو اور یہ مطلعہ یہ دو شعر میں خاص اور سے عیس کر رہی ہوں یہ مطلعہ آپ سب کی نظر جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر ویب زمانے کو ہنر لگتا ہے ان کا ہر ویب زمانے شکریہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر ویب زمانے کو ہنر لگتا ہے اور یہ شعر آپ سب کی نص کرتی ہوں ملاحظہ فرمائیے گا چاند اتارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں چاند اتارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں یہ بزرگوں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے یہ بزرگوں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے اور جو شعر مجھے خواب سور سے آپ حضرت کو سنانا ہے ملاحظہ فرمائیے گا ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے ان کا ہر ویب زمانی کو ہنر لگتا ہے اس کے بعد اے غزل کے تنشیر عشق کر رہی ہوں مطلع سماعت فرمائیے گا ایک سونی شام میرے فسانی میرے گئی ایک سونی شام میرے فسانی میرے گئی ایک سونی شام میرے فسانی میرے گئی میں دوسروں کی شم جلانی میرے گئی میں دوسروں کی شم جلانی میرے گئی اور شیر دیکھے گا گلیوں میں رخص کرنے لگی دو پہر کی دھوپ گلیوں میں رخص کرنے لگی دو پہر کی دھوپ گلیوں میں رخص کرنے لگی دو پہر کی دھوپ میں اپنے ساتھیوں کو جگانی میرے گئی میں اپنے ساتھیوں کو جگانی میرے گئی اور یہ شیر خاص اور سے توجہ چاہوں گے آپ حضرت کی ارشاد واپس ہوویں تو غر میرا شولو کی ضد میں تھا واپس ہو ہوویں تو غر میرا شولو کی ضد میں تھا میں مندروں کے دیپ جلانے میں رہ گئی واپس ہوئی تو گھر میرا شولوں کی زد میں تھا میں مندروں کے دیپ جلانے میں رہ گئی میں مندروں کے دیپ جلانے میں رہ گئی اور یہ غزل کا آخری شعر ارس کر رہی ہوں وہ آ کے میرے گاؤں سے واپس بھی جا چکا وہ آ کے میرے گاؤں سے واپس بھی جا چکا میں تھی کہ اپنے گھر کو سجانے میں رہ گئی میں تھے اپنے گھر کو سجانے میں رہ گئی وہ آنکھیں میرے گاؤں سے واپس بھی جا چکا وہ آنکھیں میرے گاؤں سے واپس بھی جا چکا میں تھی کہ اپنے گھر کو سجانے میں رہ گئی دنیا سے ساری عمر تارف نہ ہو سکا دنیا سے ساری عمر تارف نہ ہو سکا انجم میں خود کو خود سے ملانے میں رہ گئی پھر دے پڑی ہے پھر دے پڑی ہے بہت اچھا دنیا سے ساری عمر تارف نہ ہو سکا انجم میں خود کو خود سے ملانے میں رہ گئی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایک متلہ دو شیر الحضر فرمائیے اس کے بعد ایک قضل بیش کروں گے مطلع خاص طور سے ایس کرتے ہوں خوشبو کا رنگ و نور کا موسم ہے زندگی خوشبو کا رنگ و نور کا موسم ہے زندگی لیکن جنگلوں کی ترہ بہت کم ہے زندگی اور یہ شیر میں سنانا چاہتی ہوں خاص طور سے اس زندگی کا قرض چکانے کے واسطے اس زندگی کا قرض چکانے کے واسطے سو سال بھی جیے تو بہت کم ہے زندگی سو سال بھی جیے تو بہت کم ہے زندگی لکھا ہوا ہے ایک پھٹی اوڑنی پہ یہ لکھا ہوا ہے ایک پھٹی اوڑنی پہ یہ لکھا ہوا ہے ایک پھٹی اوڑنی پہ یہ ہارے ہوئے قبیلے کا پر چم ہے زندگی ہارے ہوئے قبیلے کا پر چم ہے زندگی شکریہ لکھا ہوا ہے ایک پھٹی اوڑنی پہ یہ لکھا ہوا ہے ایک پھٹی اوڑنی پہ یہ ہارے ہوئے قبیلے کا پر چم ہے زندگی اور یہ غزل کا آخری شیر آنکھوں میں ماں موتا ہے تو گھنگرو ہے پاؤں میں آنکھوں میں ماں موتا ہے تو گھنگرو ہے پاؤں میں رکاسہ ہے کہیں کہیں مریم ہے زندگی آنکھوں میں مام اتا ہے تو گھنگرو ہے پاؤں میں رکاسہ ہے کہیں کہیں مریم ہے زندگی لیکن گلوں کی طرح بہت کم ہے زندگی اس کے بعد اے غزل کے چند شعروں پیش کر رہی ہوں یہ میری بہت آسان غزل ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ یہ سنائی جائیں مطلع خاص طور سے سمات فرمائیے گا کچھ دن سے زندگی مجھے پہچانتی نہیں مطلع دیکھئے گا کچھ دن سے زندگی مجھے پہچانتی نہیں کچھ دن سے زندگی مجھے پہچانتی نہیں یوں دیکھتی ہے جیسے مجھے پہچانتی نہیں یوں دیکھتی ہے جیسے مجھے پہچانتی نہیں کچھ دن سے زندگی مجھے پہچانتی نہیں یوں دیکھتی ہے جیسے مجھے جانتی نہیں وہ بے وفا جو راہ میں ٹکرا گیا کہی وہ بے وفا جو راہ میں ٹکرا گیا کہی وہ بے وفا جو راہ میں ٹکرا گیا کہی کہہ دوں گی میں بھی صاف کے پہچانتی نہیں کہہ دوں گی میں بھی صاف کے پہچانتی نہیں ایک شعر سنا رہی ہوں اور میری یہاں بہت سی بہنیں بیٹھ ہوئی ہیں میں خاص سور سے توجہ چاہوں گی سمجھایا بارہا کے بچوں پیار ویار سے سمجھایا بارہا کے بچوں پیار ویار سے لیکن کوئی سہیلی کہاں مانتی نہیں اور غزل کا آخری شعر جو مجھے سنانا ہے اور شعر پر بھی میں اپنی خاصتوں سے بہنوں سے ہی توجہ چاہوں گی آپ ازاد بھی سنیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے میرا کے لیکن سماس فرمائیے گا میں نے تجھے معاف کیا جا کہیں بھی جا میں نے تجھے معاف کیا جا کہیں بھی جا میں نے تجھے معاف کیا جا کہیں بھی جا میں بز دلوں پہ اپنی کا ماں تانتی نہیں میں بز دلوں پہ اپنی کا ماں تانتی نہیں اور یہ غزل کا مختا اور سن لیں آپ حضرت انجم پہ ہس رہا ہے تو ہستا رہے جہاں میں بے وقوفیوں کا برا مانتی نہیں میں بے وقوفیوں کا بنا مانتی نہیں اور انجم بھابا انجم اپنوں کا حکم بھی ہے کہ میں گیت سناؤں لیکن میں کچھ الگ انداز سے گیت لکھتی ہوں میں سمبلز کو لے کر گیت لکھتی ہوں اور کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک پہنچ تو گیا ہے لیکن مجھے حکم ہے تو میں اس کے چند بند پیش کیے دیتی ہوں آپ دیکھیں مجھے لگے گا آپ سننے کی موڈ میں ہے تو میں پورا سنا دوں گی کوئی پریشانی نہیں ہے اب ذرا سے لگنا تو چاہیے نا پہلے میں سنا رہی ہوں اس میں ریل گاڑی کو سمبل مانا ہے اور یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ریل گاڑی محض ریل گاڑی نہیں بلکہ ہم آپ سب کی زندگی ہے ملحظہ فرمائیے عرض کر رہی ہوں چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی ہسنا رونا جاگنا سونا کھونا پانا سک دک دک سک چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی سنے گا میں بتا دوں گی آپ لوگوں کو کہا تالیاں بجانا ہے چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اب بن سنے گا چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گودس قبروں تک یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گودس قبروں تک سب چلاتے رہ جائیں گے رک 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 چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اگلا بند ملاحظہ خبر بھائیے گا ساما بان کے رکھو لیکن چوروں سے ہوشیار رہو جانے کب چلنا پڑ جائے چلنے کو تیار رہو جانے کب چلنا پڑ جائے چلنے کو تیار رہو جانے کب سیٹی بجھ جائے سنگنل جائے چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اور یہ گیت کے یہ آخر دو بند پاپ اور پنی کی گھٹھری باندھے ست نگر کو جانا ہے پاپ اور پنی کی گھٹھری باندھے ست نگر کو جانا ہے جیون نگری چھوڑ کے ہم کو دور سفر کو جانا ہے جیون نگری چھوڑ کے ہم کو دور سفر کو جانا ہے یہ بھی سوچلے ہم نے کیا کیا مال کیا ہے بک چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اور یہ گیت کا آخر بند خاص سور سے سمات فرمائیے گا رات اور دن اس ریل کے ڈبے اور سانسوں کا انجن ہے عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور چتائل سٹیشن ہے عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور چتائل سٹیشن ہے جیسے دو پٹری ہو ویسے ساتھ چلے سکھ دکھ چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی شکریہ بہت 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 شکریہ